اینابولک سٹیرویڈ کیا ہیں اور ان کے استعمال کے کیا منفی اثرات ہیں اینابولک سے مراد ہے کس چیز کو بیلڈ کرنا یہ سٹیرویڈز ڈرگ آف ایبیوز ہیں جن کو مسل بیلڈ کرنے کے لیے باڈی بیلڈرز استعمال کرتے ہیں یہ نیچرلی باڈی میں اس طرح سے نہیں پائے جاتے بلکہ ان کی مختلف فارمز ہیں جو کہ ان باڈی میں بہت تھوڑی مقدار میں پائے جاتی ہے اور جب اورلی یا انجیکشن کی فارم میں باہر سے لیے جاتا ہے تو پھر باڈی میں سٹیرویڈز کے مقدار بہت زیادہ ہو جاتی ہے جو کہ باڈی کے ہر سسٹم کو نیگٹیولی افیٹ کرتے ہیں ہر ایک باڈی آرگن کو ڈیمیج کرتے ہیں اس میں دل بھی شامل ہے گردے بھی شامل ہے لیور بھی شامل ہے اور اگریشن پیدا کرتے ہیں دماغی پرابلم پیدا کرتے ہیں آنکھوں کی کمزوری کرتے ہیں اور ان کو نہ صرف میلز بلکہ فیمیل ایتلیٹس بھی استعمال کر رہی ہیں ان کو اور یہ ڈوپ ٹیسٹ میں پکڑے جاتے ہیں ان کے ساتھ نہ صرف نقصان ہوتا ہے بلکہ بعد میں شرمندگی بھی اٹھانی پڑتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں جو کہ سب سے زیادہ کومن ہیں موڈ سونگز آتی ہیں ان میں پیرانویا بھی ہو سکتا ہے انگزائیٹی بھی ہو سکتی ہے ڈپریشن بھی ہوتا ہے ان پیشنٹس کو اور مینیا بھی ہوتا ہے یعنی بہت خوش بھی ہو جاتے ہیں کسی وقت کسی وقت بلکل ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کسی وقت پیرانویا مہی یعنی خوف کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں اور پریشانی بھی لاحق ہوتی ہے سائیکلوجیکل ڈپینڈنس ہو جاتی ہے ان کے کھائے بغیر فیزیکل ایکٹیوٹی کر نہیں سکتا انسان وہ باڈی بیلڈنگ کر ہی نہیں سکتا یا ویٹ لپٹنگ کر ہی نہیں سکتا ان کے بغیر اس کو سائیکلوجیکل ڈپینڈنس ہو جاتی ہے پھر کیونکہ یہ سٹیرویڈ ہے اور ٹیسٹو سٹیرون جو کہ میل ہارمون ہے وہ بھی ایک سٹیرویڈ ہے تو باڈی ڈیٹیکٹ کرتی ہے کہ آلیڈی جسم میں بہت زیادہ ٹیسٹو سٹیرون یا سٹیرویڈ موجود ہے تو اس وجہ سے سٹیرویڈ ٹیسٹو سٹیرون باڈی میں کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے باڈی کو ہارڈ ڈیزیزز کرتے ہیں یہ سب سے ڈراسٹک سائیڈ ڈیفیکٹ ہے اس کا جس کی وجہ سے سڈن کارڈی کریسٹ ہو جاتا ہے دل بہت بڑھ جاتا ہے دل کے مسلز بھی سٹرونگ ہو جاتے ہیں بڑے ہو جاتے ہیں اور دل کے اندر اتنی جگہ بھی نہیں بچتی کہ اس کے اندر سے نارملی بلڈ فلو ہو سکے تو اس میں ہائپر ٹروفک کارڈیو میوپیتھی ان پیشنٹس کو ہو جاتی ہے جو انابولک سٹیروائیڈ کا استعمال کرتے ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ باڈی لفٹنگ باڈی بلڈنگ کرتے ہوئے ویٹ لفٹنگ کرتے ہوئے یکتم سڈن کارڈی کریسٹ ہو جاتا ہے یا اس کے ساتھ دونوں چیزیں کمبائنڈ ہوتی ہیں انابولک سٹیروائیڈ لینے سے اگریشن ہوتا ہے اگریشن کے ساتھ پھر بہت زیادہ ویٹ اٹھاتے ہیں پھر برین ہیمریج ہو جاتا ہے یعنی دماغ کے اندر شریعان پھڑ جاتی ہے پھر بعض وقت انابولک سٹیروائیڈ لینے سے مسلز میں بہت پاور آ جاتی ہے اور اتنی زور سے کوئی چیز اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آپ کی ہڈی فریکچر ہو جاتی ہے اس کو اولجین فریکچر کہتے ہیں یہ بھی اس کے یوز کا ایک ریکنائیز سائیڈ ایفیکٹ ہے آپ کو فائدہ ہونے کے بجائے اٹھا نقصان ہو جاتا ہے آپ اپنے باڈی بلڈنگ کے سفر میں اور پیچھے چلے جاتے ہیں پھر کیونکہ یہ باڈی میں ٹیسٹو سٹیرون کی طرح جو ہے وہ ڈیٹیکٹ ہوتا ہے تو پھر ٹیسٹیکولر شرنکج ہو جاتی ہے ایریکٹائل ڈس فنکشن ہو جاتا ہے انفرٹیلیٹی کے پرابلم آ جاتے ہیں اس کے ساتھ میل ایس ویل ایس فیمیل انفرٹیلیٹی پھر کیونکہ یہ سٹیروائیڈ ہے یہ ہائی بلڈ پریشر کرتا ہے دل کو اثر کرتا ہے پھر یہ گردوں کو بھی اثر کرتا ہے گردے فیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ ابنومل ڈیپوزٹ ہوتا ہے جا کے لیور کے اندر اور فیٹی لیور کر دیتا ہے یہ ڈیپوزٹ ہوتا ہے آپ کے دل کے اندر آپ کو دل کے بیماریاں جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہیں یہ آپ کو شوگر کے لیے زیادہ پرون کر دیتا شوگر کا مریض بنا سکتا ہے تو سائنٹیفکلی پروون ہے کہ اینابولک سٹیروائیڈز کے بہت سارے سائیڈ ایفیکٹس ہیں جس میں تقریباً ہر آرگن سسٹم جو ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے تو باڈی کو شیپ میں لانے کے لیے اپنی زندگی کو تباہ نہ کریں براہ مہربانی آپ نیچرل طریقے سے ایروبک طریقے سے یا باڈی بیلڈنگ ویٹ لفٹنگ کے طریقے سے اپنی باڈی کو شیپ دیں لیکن مسل بل کی طرف پلیز نہ جائیں زیادہ بڑے مسلز جو ہیں it doesn't mean a stronger and sharper muscles آپ جو ہے وہ اچھی thin lean body کے ساتھ بھی جو ہے وہ muscle cuts بنا سکتے ہیں اور وہ آپ کو فائدہ دیں گے whereas anabolic steroids آپ کو نقصان دیں گے in long term یہ تھی viewers میری آج کی گزارشات امید ہے آپ لوگ کو اس سے فائدہ ہوگا thank you very much السلام علیکم